سبھی کے من میں یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ دیش اتنا ہتھیار کمٹ کر رہا ہے وہ لائیں گے کیسے اب آپ کہہ رہے ہیں ایکرافٹس ہوں ان سب کو لانے کے لیے یہاں سے پائلٹس جائیں گے یہ جانکاری کیا یوکرین کی طرف سے دی گئی ہے اور پھر ان کو وہاں پر وہ لائنڈ کہا کرائیں کیونکہ اے فیلز بہت سارے برباد ہونے کی خبر لگاتار ہم دکھا رہے ہیں یہی یہی آپ نے بہت مہتوپور پرشن پوچھا اور یہی پرشن جب یہاں کی سرکار سے پوچھا جا رہا ہے تو جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیول اپنی جنتہ کا مرال بوسٹ کرنے کے لیے یہاں کی سنسد نے اس طرح کا یہاں کے پارلیمنٹرینز نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ اگر آپ ویمان لے بھی لیں گے ان ویمانوں کو لائنڈ کہا کرائیں گے ان ویمانوں کو آپ ری فیول کہا کریں گے ان ویمانوں میں آپ ایمیریشن کا لوڈ کریں گے بومز اور راکٹس کا لوڈ کریں گے جب وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہاں جو چودہ ائر فیلز ہیں اس کو روس پہلے ہی دوست کر چکا ہے تو کیا یہ کیول جو باتیں اس طرح یہاں پر ہو رہی ہیں وہ لوگوں کا منوبل بڑھانے کے لیے کہ ٹکے رہو سرحدوں پر ہتھیار مت ڈالو لڑتے رہو مدد آپ کی طرف آپ کی دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے کیا یہ کیول یہی ان کی انفرمیشن اور میس انفرمیشن یا ڈس انفرمیشن ٹاکٹکس یا مورال گوشٹنگ ٹاکٹکس کا ایک حصہ ہے دیر رات تک یہاں پر اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی بوم شیلٹر میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں کے سانسد لوگوں کا منوبل بڑھانے کے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار اور سامگری آ رہی ہے ابھی یود کے لیے ٹکے رہنے کی آوشتہ ہے ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں جو یہاں کے بورڈر ایریاز ہیں وہاں پر مہلاؤں اور بچوں کو تو جانے دے رہے ہیں بزرگوں کو جانے دے رہے ہیں بیس سے پچاس فرش کی آئیو کے بیچ کسی یوکرینین پرش کو جانے کی اجازت نہیں ہے اپنے پریواروں کو چھوڑنے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ان کو کسی ٹرین میں بس میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے گاڑیوں کی چیکنگ کیا کی جا رہی ہے اور ان کو اتار کے واپس بھیجا جا رہا ہے کہ دیش کی رکشہ کے لیے اب لڑنا آوشت ضروری اور کمپلسی ہے اب یہ وولنٹری فورس نہیں گاڑب بنے رہی آپ ہمارے ساتھ گاڑب اگلا سوال بھی آپ ہی کے لیے بڑی خبر جو ہے وہ اپنے دشکوں کو بتا دیں یوکرین کو یوروپیہ دیش ستر فائٹر پلین دیں گے اور جیسا گاڑب بتا رہے ہیں پولنڈ سے یوکرین کو ملیں گے تھائی سپائٹر جیٹ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے یوکرین کے پائلٹس جائیں گے بلگیریہ سلوکیہ فائٹر پلینز دے رہے ہیں لیکن یہ سب آئے گا کیسے لینڈ کہاں ہوگا لوڈ کیسے ہوگا یو ایس کی یوکرین کو اب تک 610 ملین ڈالرز کی مدد مل چکی ہے جلدی سے گورب آپ کا ہی رک کرتے ہوئے یہ بڑی خبر ہم اپنے دشکوں کو بتا رہے ہیں اسی کے ساتھ جو پہلے کی تصویر تھی آج کی تصویر دکھا رہے ہیں اگر چوست کلومیٹر لمبی تکڑی کیو کو گھیر رہی ہے اس وقت روس کی یوکرین کے پاس کوئی جواب ہے اس کا کچھ تیاری ہے کیو میں بشامر دیال صاحب بھی ایک question اس میں جوڑنا چاہ رہے ہیں گورب گورب میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں بار بار ایک خبر آ رہی ہے اگر آپ تارس اور اس کو فالو کر رہے ہیں سائیڈ سے کی یوکرینین پریزیڈنٹ کیو چھوٹ چکے اور کہیں دور ہے جو کی آپریشنی لگتا بھی ٹھیک ہے ایسی بات یہ کیو کے لوگوں میں چاہ بھاؤنا ہے چاہ ان کے پریزیڈنٹ یہی ہیں یا پریزیڈنٹ تب آلڑی یہاں سے نکل چکے ہیں کل کل ابھی کمار سنگھ ہمارے ساتھ تھے جو وہاں پر ایمیلے ہیں سانسید یا ایمیلے جو بھی کہا جاتا ہے انہیں پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت پہلے بھاگ چکے ہیں وہ پرانے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں زیلنسکی آج سے قریب تین دن پہلے جو ویڈیو راشترپتی زیلنسکی نے اپلوڈ کیا تھا وہ تو راشترپتی بھون کے بلکل سامنے تھا اور وہ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو تھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ابھی بھی یہی ہوں جو روس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد سے ان کا جو ویڈیو آیا ہے وہ کسی فورڈ لائن پر آیا ہے جیسے وہ کہیں اپنے سینکوں کا منوبل بڑھانے کے لئے گئے ہیں اس کے بعد جو تصویریں ہیں اس پر یہ اب اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ اب وہ یہاں راجدھانی کییف میں نہیں ہے کیونکہ راجدھانی کییف کو لگ بھگ نکیبل گھیر لیا گیا ہے بلکہ اور گھیرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے اور ہر بریج پر یہ جو نیپر ندی ہے یا ڈینپر جس کو یہاں لوگ کہتے ہیں جو ندی ہے اس کے ہر بریج پر اتنی بڑی سنکھیا میں آنٹی ٹانک گائیڈد مسائلز اور سرفیس ٹو ایر مسائلز کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ کسی کو نہ اس پار سے اس پار جانے دے رہے ہیں نہ اس پار سے اس پار آنے دے رہے ہیں کیول ٹرین کا ایک مارک تھا اور یہ ٹرین کا مارک بھی کتنے سمیتے پھولا رہے گا یہ ایک بڑا پرشن ہے ایسے میں راشعپتی زلنسکی کیا یہاں ہے یا کسی سرکشت ستھان پر ان کو لے جائے گیا ہے جس کو روس کہہ رہا ہے وہ بھاگ گئے ہیں اس پر کلاریٹی نہیں ہے لیکن ایک کلاریٹی جو ہے وہ یہ ہے جو گوست آف دسکائز کہا جا رہا تھا وہ لڑا کو ویمان پائلٹ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کم سے کم چھے راشن ویمانوں کو گرا دیا وہ پائلٹ کہا ہے جب اتنا لمبا کونوئ یہاں پر آ رہا ہے یا وہ ٹرکش انمینٹ کومبیٹ ایریل ویکل کہا ہے جس نے روس کی مسائل کے کونوئ کو ڈسٹروئے کیا تھا کئی بختربند گاڑیوں کو ڈسٹروئے کیا تھا وہ یوکیفز کہاں ہے جب اتنا لمبا کونوئ اب راجدھانی کیف سے محض کچھ میل دور پر ہے یہ پرشن یہاں کے بھی لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا تنہ وہی کہ بار بار یہ ایر ریڈ سائرن بچتا ہے بار بار لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ بنکروں میں ہی رہیں کیونکہ اب یہ انٹینسیفائی ہو سکتا ہے ایر ریڈز انٹینسیفائی ہو سکتی ہیں چاہے وہ مسائل سٹریکس ہو یا ایر سٹریکس ہو تو کیف کے لئے اب بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجنے لگی ہے لگا تارن جنا